3 کلاس اسلام علیکم سوچ سٹڈیز میں آج ہم لیسن نمبر 4 مائی پاکستان میرا پاکستان کی ریڈنگ کریں گے فرسٹ آف آل ہم آتے ہیں اپنی کی ورڈز کی سائٹ پر میوزیم میوزیم کہتے ہیں اجائب گھر کو اجائب گھر جہاں پر انٹیکس رکھے ہوتے ہیں یعنی نوادرات پرانے دور کی جو چیزیں ہوتی نا قیمتی چیزیں ان کو رکھنے کی جگہ کو اجائب گھر کہتے ہیں اجائب خانہ ٹھیک ہے وہاں پر نوادرات وغیرہ لگتے ہیں اچھا نیش ہیں ایمبیسیز کہتے ہیں سفارت خانہ سفیر کا قیام قیام سفارت خانے کو کونسل خانہ بھی کہتے ہیں سفیر ایک وزیر ہوتا ہے جس کو کوئی ایک ملک دوسرے ملک میں اپنے حکومتی کاموں کو سر انجام دینے کیلئے بھیجتے ہیں اس کو ہم سفیر کہتے ہیں اور جہاں وہ رہتا ہیں اس کو ایمبیسیز یعنی سفارت خانہ ٹھیک ہے ٹوریسٹ سیاہ سیاہت کرنے والا گھومنے والا کسی اپنے ملک میں ہی یا کسی دوسرے ملک سے جو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہیں اس ملک کی تاریخی مقامات یا خوبصورت جگہوں کو سیر کرتے ہیں اس کو ان ٹوریسٹ کہتے ہیں انڈسٹری سانت اس کے بارے میں اپنے پچھلی کئی کلاسے میں پڑھا ہوگا سانت یعنی مشینے وغیرہ کا جو ہوتا ہے ٹریٹ تجارت سامان ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کو تجارت کہتے ہیں فورٹریس کلا چھوٹا کلا ہینڈی کرا دستکاری ہاتھ سے کام کرنا ٹھیک ہے کڑائی وغیرہ جوتے ہیں وہ دستکاریوں میں آتے ہیں جی پاکستان کے تقریبا چالیس ویسد جو آبادی ہے وہ شہروں میں رہتی ہیں پاپولیشن مطلب آبادی کسی ملک میں رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس ملک کی آبادی کہلاتے ہیں یہ جیسے پاکستان کی پاپولیشن سم پاکستانی سٹیز آر بیگ ان سم آر سمال پاکستان کے کچھ شہر بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں سم آر نون فور دیر نیچرل بیوٹیز ان سم ہی فیمیس بیلڈنگ موکس ان میوزیم ایکس ایکٹرا ٹھیک ہے کچھ شہر جو ہے نا وہ اپنے قدرتی خوبصورتی کیلئے مشہور ہے یا جانے جاتے ہیں نون مطلب جاننا یعنی وہ ان کے بارے ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہیں اس لیے ہم ان کو جانتے ہیں اور کچھ شہروں کو ہم اس لیے جانتے ہیں کہ وہاں پہ مشہور امارتے ہیں مساجد اور میوزیم ابھی ہم نے میوزیم کا پڑا تھا کہ میوزیم کسی کہتے ہیں اجائب گھر کو چہاں پہ انٹیکس رکھے جاتے ہیں موکس مساجد ٹھیک ہے یا چونکہ مسجد کی جمعہ ایس لگا تو یہ مساجد ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ شہروں میں نیچرل بیوٹی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ قدرتی خوبصورتی بہت ہے جیسے کشمیر ہے کشمیر کو کہتے ہیں جنت نظیر یعنی وہاں قدرتی طور پہلا شہر اتنا خوبصورت ہیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں ندی نالے ہیں دریاء بیتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ شہروں میں چونکہ انسان کی مین میٹ چیزیں جو اتنی اچھی ہیں جس کے ویسے وہ مشہور ہو جاتے ہیں کلیئر ہو گیا چلیں نیکس پیچ پہ ہم کچھ پاکستان کے فیمس جو سٹیز ہیں ان کے بارے میں پڑتے ہیں اسلام آباد اسلام آباد کے نام سے بھی آپ لوگ واقف ہو اسلام آباد اس دی پیٹل سٹی آف پاکستان اسلام آباد پاکستان کا دار حکومتی شہر ہے کپیٹل سٹی ایک کنٹری کا کپیٹل سٹی ہوتا ہے اور ایک پروونس کا بھی کپیٹل سٹی ہوتا ہیں اس کم صوبائی دار حکومت کہتے ہیں اس سلام آباد وہ پاکستان کا یعنی کنٹری کا کپیٹل سٹی ہے پلین مطلب یہ منصوبہ بندی کر کے بنایا گیا کہ یہ ہمارت ہونی چاہیے اس جگہ پر یہ ہمارت ہونی چاہیے بلد ان نائن سکسٹی جو انیس سو ساٹھ میں بنایا گیا ہے گورنمنٹ آفیسز اور ایمبسیز آف ڈیفرین کنٹریز گورنمنٹ یعنی حکومتی آفیسز دفاتر یہاں پر بہت سے مرکزی حکومت کے دفاتر وہ سارے اس شہر میں ہیں ایمبسیز اب بھی ہم نے پڑا سفارت خانے اور مختلف ممالک سفارت خانے یہاں پر یعنی اسلام آباد میں موجود ہیں ملکی یعنی ان کو غیر ملکی ان کو سفارت خانے ہم تو پر غیر ملکی ہوتے دوسرے ملکوں سے آئے جو دوسرے ممالک ہوتے ان کے جو سفیر یہاں کام کرتے ان کے سفارت خانے ہوتے کلیر ہو گیا کہ اسلام آباد میں مرکزی حکومت کے تمام دفاتر ہیں قومی سملی کے بھی جتنے امارات ہیں وہ سارے بلڈنگ اسلام آباد میں اسلام آباد کو خوبصورت بنانے میں کون کون سی چیز شامل ہیں گھروں کی طرح ایک ہی کتار میں گلیاں ہیں بہت بڑے بڑے کشادہ وسی بہت بڑے پارک ہیں رننگ فور ٹین فوار بہر بہر بہت خوبصورت بہت نفیس پیار بہت اچھے بلڈنگ ہیں شاپنگ مال یعنی شاپنگ جانے کیلئے بڑے بڑی دکانے ہیں جس کے ویسے یہ شہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو شہر کو خوبصورت بناتی اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بتایا نا تو کہتے ہیں سیاہ کو جو دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لئے مختلف خوبصورت چیزیں دیکھنے کے لئے ان کو ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامباد میں بہت سے خوبصورت جگہیں بھی ہیں جو تو آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے گرلہ ہیلز اینڈ دامنے کو یہ انہوں نے کچھ نام بتایا نیشنل مونیمنٹ قومی یادگار مارگرلہ ہیلز مارگرلہ ایک جگہ ہے اس کے پہاڑیاں اور دامنے کو بھی اسلامباد میں ایک جگہ ہے پہاڑ کے اوپر انچائی پر بہت سرسبز مقام ہے یہ خوبصورت جگہ ہیں جہاں پر دوسرے مالک لوگ آتے ہیں اسلامباد میں جو مشہور مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا نام مرہوم شاہ فیصل جو سعودی آرابی کا ایک بادشاہ تھا اس کے نام پر رکھا گیا ہے یہ بھی فیصل مسجد بھی ایک tourist attraction مطلب کشش رکھتا لوگوں کو متوجہ کرتے اپنی طرف اس شہر کا موسم بہت خوش گوار ہے اور اس کا ماحول بہت امن و سکون والا ہے اسلام باد کے بارے میں اسلام باد جو نیا شہر ہے اور یہ جدید طرز تعمیر پر منصوبہ بندی کر کے باقیدہ بنایا گیا ہے اس میں جو بیلڈنگز ہیں اور بیلڈنگز اور چاپنگز مال اسلام باد کو خوبصورت بناتے ہیں اسلام باد میں مارگرلا ہیلز ہیں دامن کو ہیں نیشنل مونومنٹ ہیں جو کہ یہاں جس کے ویسے یہ مشہور ہے اور یہ اس کے فیمس پلیس بھی ہیں لوگ دور دور سے ان کو فیمس پلیس کے علاوہ اسلام باد میں شکر پڑیا اور راول ڈیم وہ بھی بہت مشہور ہے وہ بھی لوگ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں اسلام باد جو ہے یہ راور پنڈی جو پاکستان کا ایک اہم شہر ہے اس سے صرف پندرہ کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہمارے کنٹری کے جتنے بھی اہم مقامات ہے وہ تقریب اسلام باد میں جیسے کہ بہریہ کا ہیڈ کوارٹر جو اسلام باد میں ہے ٹھیک سی یون ان دیکھیں جو فیمس پلیس اسلام باد کے نیشنل مونومنٹ یادگار یا نشانی ٹھیک جو کسی کی یاد پہ رکھی جاتی ہے مارگرلا ہیلز مارگرلا کی پہاڑیاں دیکھیں کیا سر سبز ہیں اور فیصل موکس فیصل مسجد یہ آپ کے بک میں دی گئی ہیں آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ہوم ورک میں آج جو ورڈ ہیں دیئے میں ان کی سپیلنگ آپ نے لرن کرنی ہے اور ان کی میننگ یاد کرنے کلیر ہو گیا یہ سارے آپ کو کلیر کر کے بلکہ واضح کر کے سارے ورڈ میننگ دیئے ہیں انڈر لائن ورڈ کو اپنے سپیلنگ یاد کرنے یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کم